اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے ویورز آج ہم جس پروڈکٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں برینڈ نیم ہے اس کا ٹرونولین کریم فارمولیشن ہے اس کی پیراموکسین اور پیراموکسین دواؤں کی ایک ایسی کلاس سے تعلق رکھتی ہے جسے مقامی انسٹیٹکس کہا جاتا ہے یہ درد اور خارش کے احساسات کو روکنے کے لیے جلت کو سن کر کے کام کرتی ہے یعنی کہ متلکہ جو حصہ ہے وہاں پر یہ اس حصے کو سن کر کے درد اور خارش کو کم کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے اس کو ہم کن کنڈیشن میں یوز کروا سکتے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں تو ویورز بات کرتے ہیں ٹرنول اینڈ کریم کی تو پیراموکسن جو ہے جرت کے مختلف مسائل کے لیے ہم اس کو استعمال کرواتے ہیں جس میں مارکیٹ کے اندر یا عام طور پر لوگ کے جو اس کا یوزج ہے لوگ اسے جس نام سے جانتے ہیں اس کے استعمال سے وہ ہے بواسیر کا یعنی کہ اس کو ہم بواسیر کی درد کو اور خارش کو کم کرنے کے لیے استعمال کرواتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں ایک چیز کو آپ مد نظر رکھنا ہوگا کہ یہ بواسیر کا علاج نہیں ہے یعنی کہ مکمل طور پر بواسیر کا خاتمہ اس سے نہیں ہوتا اس کے لیے پراپر میڈیکیشنز ہوتی ہیں یہ صرف اور صرف جیسا کہ میں ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جلت کو سن کرنے کا کام کرتی ہے یعنی کہ جو متلکہ جو انفیکٹڈ حصہ ہوتا ہے بواسیر کی وجہ سے خواہ وہ خونی ہے یا وہ موقع والی ہے تو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو جو زخم ہوتے ہیں اس حصے پر جب ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں تو وہ حصہ سن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں درد کا احساس ہو ہے یا خارش کا احساس ہو ہے وہ نہیں ہوتا لیکن یہ اس کا علاج نہیں ہے تو پیراموکسن کا استعمال جو ہے یہ جلت کی معمولی درجہ کی معمولی درجہ کی جلن اور جلن کی وجہ سے ہونے والی خارش اور درد کو آرجی طور پر دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ معمولی جلن کٹ کھرچنا یا سن برن اغزیما کیڑوں کے کارٹنے سردی کی وجہ سے ہونے والے زخم پاؤں کی انگلیوں کے اندر جو ہو جاتے ہیں سویل ہو جاتی ہیں یا سردی کی وجہ سے ہماری چیز جو ہے وہ ڈرائی ہو کے پھٹ جاتی ہے تو جو وہ زخم ہیں ان پر ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح زہر سے ہونے والے جو دانے ہوتے ہیں یعنی آپ فرض کریں آپ کوئی فصل کو سپریہ کر رہے ہیں یا آپ کسی اور چیز کے لیے زہریدہ سپریہ کر رہے ہیں یا کوئی زہریلی چیز آپ کی سکن پر لگتی ہے تو وہاں ریشز ہو جاتے ہیں دانے بن جاتے ہیں تو اس کی جلن کو کم کرنے کے لیے بھی ہم پیراموکشن کو استعمال کرتے ہیں لیکن مارکیٹ کے اندر اس کو صرف اور صرف بواسیر کی درد کے لیے ہی استعمال کروایا جاتا ہے یہ صرف اور صرف بواسیر کی درد کو بہتر کرنے کے لیے نہیں ہے اس میں یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سب پر اس کے بہت ہی زبردست ریزلٹس ہیں تو اسی طرح مکد کے کچھ دیگر مسائلز ہوتے ہیں جن کو مکد میں درار ہونا اسی طرح فی میلز میں اندرم نہانی جو ہے اس کی خارج جو ہے اس کو آرزی طور پر سن کر کے ختم کرنے ان کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرواتے ہیں ویورز یہ تو تھے اس کے فوائد یعنی کہ یہاں پر ہم ایک چیز کو واضح سمجھتے ہیں یہ صرف اور صرف سن کرنے کے لیے ہے یعنی کہ آرزی طور پر جلد کو ہماری کو سن کر کے درد کے احساس کو ختم کرتی ہے خواہ وہ کسی بھی وجہ سے ہے اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال کی تو اس کے استعمال کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے متلکہ حصے کو گرم پانی میں نمک ڈال کے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے اس کے ساتھ آپ اس کو واش کریں تاکہ جمس کو ہم میکسیمم کم کر سکیں اور اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کریں دن میں دو سے تین مرتبہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں واش کرنے سے یہ ہوگا کہ اگر زہریلہ پان ہے تو وہ کم ہوگا اگر انفیکٹڈ ہے تو وہ کم ہوگا تو صفائی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی چیز کو بہتر کرنے کے لیے تو اس کے بعد آپ دن میں دو سے تین مرتبہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے بہت ہی زبردست نتائج آپ کو ملیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اگر آپ اس کے متعلق یا کسی اور دوا کے متعلق کوئی question کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کومنٹ کریں شکریہ